مورنگ پرائیم میں آپ خبار جھارکنڈ بدان سباہ چناؤں سے جڑی ہوئی حیمد سورین کے سیٹوں کے اعلان کے بعد جھارکنڈ میں انڈیا گڑبندن کا منموٹاو اب کھل کر سامنے آ رہا ہے جھارکنڈ کی 80 سیٹوں میں کانگریس اور جی ایم ایم نے 70 سیٹوں پر چناؤں لڑنے کا فیصلہ کیا جبکہ 11 سیٹیں سہیوگی دلوں کو دی گئی اس بات کو لے کر آر جیڈی اور سی پی آئی ناراض ہو گئی ہے آر جیڈی 19 سے 20 سیٹوں پر دعویٰ کر رہے تو وہیں سی پی آئی 15 سیٹوں پر چناؤں لڑنے چاہتے ہیں سوتر بتاتے ہیں کہ جی ایم ایم 41 اور کانگریس 39 سیٹوں پر چناؤں لڑنے چاہ رہی ہے باقی بچی 11 سیٹوں میں 7 آر جیڈی اور 4 لیفٹ کو آفر کی گئی ہیں آر جیڈی اور سی پی آئی دونوں ہی آج الگ لگ پریس کانفرنس کر پڑا اعلان کر سکتے ہیں آر جیڈی صوبہ 11 بجے کانفرنس کرے گی تو وہیں سی پی آئی نے دوپہر دو بجے پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا ہے تو اب آلگ لگ پریس کانفرنس کی جائیں گی آر جیڈی اور سی پی آئی کی طرف سے 11 بجے اور پھر دوپہر دو بجے ہم بار بار کہتے تھے کہ ہم بھی ایکیاسی پر چناؤں لڑیں گے کانگریس بھی ایکیاسی پر لڑے گی راجت بھی لڑے گی بامدل بھی لڑے گی کیونکہ ہم ہماری سب کی تیاری ایکیاسی پر ہو سکے اور جب مکھے لڑائی شروع ہو تو سب کی طاقت سمویت ہو کر ایک ہو سکتے ہیں آپس کا ہم لوگوں کا ماملہ ہے ہم لوگ بیٹھ کر سمجھ لیں گے ایک یونی لیٹرال ڈیسیجن ہوا جس میں کہا گیا کہ ساکھ چھوڑا جا رہا ہے شام تک جب ہم دوبارہ باتچیت کے لیے گئے جسے میں اتنا سوہردپور نہیں مانوں گا اب وہ باتچیت تین چار سیٹ پہ آئی تین چار سیٹ نہ ہمارے کارے کرتا کو نہ ہماری ہمارے متداتاؤں کو نہ ہمارے نیتاؤں کو سویکاریت ہم مہا گٹ بندھن کو ساٹھ سے باسٹھ سیٹ پہ مدد کریں گے اور آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں جھارکھن کی راجدانی رانچی کا جہاں سے میرے سیوگی دیوکر تیواری جڑ رہے ہیں ابھی ہم نے جی ایم ایم کی بائٹ سنی دیوکر ان کا اس صاف کہنا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں پر یہ کیسا ساتھ ساتھ ہونا ہوا کہ آر جی ڈی گیارہ بجے پریس کانفرنس کرے گا سی پی آئی دو بجے پریس کانفرنس کرنے والی دیکھیں ایک اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آر جی ڈی کی جو پریس کانفرنس گیارہ بجے ہونی تھی وہ ٹل گئی ہے اب ڈیڑھ بجے ان کی پریس کانفرنس ہوگی اور سی پی آئی مالے جو پرمکھ گھٹک ہے انڈی آلائنس کا اور اس نے بھی دو بجے پریس کانفرنس رکھا ہے تو ساری تصویر اب سیکنڈ ہاپ میں ہی ساپ ہو پائے گی لیکن منوجہ نے جس طریقے سے پی سی کی ہے اور جیسے ہی تجسوی آئے ہیں اور ان کی گتویدیاں رانچی میں شروع ہوئی ہے اور جو تلکھی سامنے آئی ہے منوجہ کی وہ اب سیٹوں کی ناراجگی جو ہے گڑھ بندن کی ٹوٹ تک آ گئی ہے انہوں نے جو تنج کسا ہے گڑھ بندن کے باقی دلوں کے ادھاکوں پر نیتاؤں پر جو جی میم اور کانگریس نے آر جیڈی کو کہا تھا سیٹ سیرنگ میں کی آپ کی جو ویریبیلیٹی ہے اسی کے انصار آپ کو ہم سممان دیں گے یعنی کی جی میم اور کانگریس کے نیتاؤں نے جی مل کر پریس کانفرنس کر دی اور ان کے سممان کے مطابق ایک گیارہ سیٹیں ہی مل رہی ہے آر جیڈی اور مالے کو تو اس بات پر آر جیڈی کو ناراجگی ہے کہ پچھلی بار جب لوگ سبا چنا ہوا اس وقت بھی تیجسوی رانچی آئے تھے اور رانچی اپنے ہوتل میں بیٹھے رہا گئے اور اس سمائے کے جو کانگریس کے پرباری تھے آر پی این سنگ اور ہیمند سورین انہوں نے بیٹھ کر پی سی کر لی تیسوی کا انتظار کیا تیسوی نہیں آئے تو انہوں نے پی سی کر لی اور تیسوی کے لیے سیٹیں چھوڑ دی جی لکی دوہزار انیس میں میں تو معاملہ سلج گیا تھا لیکن اس بار جو ہے معاملہ کافی گمبیر ہے بلکل تو اب ایسے میں دبا کر دیکھنا ہوگا جیسا آپ نے بتایا کہ گیارہ بجے جو پریس کانفرنس ہونے والی تھی آر جی ڈی کی وہ اب ڈیڑھ بجے ہوگی اور دو بجے سی پی آئی مالک کی بیٹھا کے دیکھنا ہوگا انڈیا بلوک جو باتیں کر رہا ہے ایکتہ کی کتنی ایکتہ ہے جو ہم ساتھ ساتھ ہیں کی بات ہو رہی ہے وہ دیکھنے والا بات ہوگی آگے آنے والا سمجھ بتائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا اور آئیے اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں مہاراست ویدان سبا چناب ساتھ ہیں مہاراست ویدان ساتھ ہیں مہاراست ویدان ساتھ ہیں موسیقی